اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ؟ دوستو آج کل ہر انسان کسی نہ کسی پریشانی کا شکار ہے جس کے لیے ہر فرد اپنے انداز میں اپنی اس کیفیت سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے کوئی لمبی واگ کرتا ہے تو کوئی موسیقی سنتا ہے کچھ افراد تو اس پریشانی و ماہی نفسیات سے بھی رجوع کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں جس طرح دنیا بھر میں ڈیمانڈ اور سپلائی کا اصول ہوتا ہے تو لوگوں کو آج کل کے دور میں پریشانی سے بچانے اور ڈیپریشن سے نکالنے کا کام بھی ایک منافع بخش سنت کی حیثیت اختیار کرتا جا رہا ہے جس کے لیے لوگ نت نئے طریقے اختیار کر کے لوگوں کو ڈیپریشن سے نکال رہے ہیں کوئی یوگا کرواتا ہے تو کوئی مختلف نفسیاتی سیشن کرواتے ہیں مگر آج ہم آپ کو ایک انوکی کمپنی کے بارے میں بتائیں گے جو ایک عجیب انداز میں لوگوں کو ذہنی دباؤ سے نکالتی ہے لوگوں کو پریشانی سے نجات دلانے والی کمپنی دوستو حالی میں روس کی پری کارٹر نامی کمپنی کی سوشل میڈیا پر بہت شہرت سننے میں آ رہی ہے اس کمپنی کا دعویٰ ہے کہ آج کل کے دور میں لوگوں کو پریشانی اور ذہنی دباؤ سے نجات دلانے کا علاج ان کے پاس موجود ہے یہ کمپنی سنتالیس لاکھ بھرتی روپے کی خطیر رقم جو پاکستانی کرنسی میں ایک کروڑ چھپیس لاکھ سے زائد کی رقم بنتی ہے کہ ایوز لوگوں کو اپنی خدمات فرام کرتی ہے جس کے لیے یہ ایک انوکھا طریقہ استعمال کرتی ہے اپنی انسٹاگرام پوسٹ کے ذریعے اس کمپنی کی مالکہ کا کہنا ہے کہ جو افراد علاج کے لیے ان کے پاس آتے ہیں ان لوگوں کو علاج کی غرض سے وہ باقاعدہ زمین میں ایک قبر بنا کر اور اس شخص کو ایک تابوت میں بیس منٹ سے لے کر ساٹھ منٹ تک دفن کر دیا جاتا ہے کمپنی کی مالکہ کا کہنا ہے کہ یہ طریقہ مکمل طور پر محفوظ ہے اور اس وقت کے دوران تابوت میں دفن شخص کو خاص موسیقی سنائی جاتی ہے اور قبر میں شمیں بھی جلائی جاتی ہیں اس کمپنی کی مالکہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ قبر میں داخل ہونے والا شخص اپنی وسیعت کر کے قبر میں جاتا ہے اور اس دوران در حقیقت اس بیمار شخص کے اندر خوف ختم ہو جاتے ہیں اور وہ مٹی تلے قبر میں یہ وقت صرف اپنے ساتھ گزارتا ہے جس سے اس کو دنیا کے مسائل کا مقابلہ کرنے کی طاقت حاصل ہوتی ہے اور وہ ایک بدلہ ہوا انسان بن کر قبر سے نکلتا ہے پری کارٹن نامی کمپنی کی مالکہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو افراد آن لائن علاجی سہولت حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کو وہ بارہ لاکھ بھارتی روپے کے عوض آن لائن علاج تجویز کرتی ہیں جس میں قبر میں تو دفن نہیں کیا جاتا تاہم ریز کا موسیقی اور روشنیوں سے علاج کیا جاتا ہے دوستو آخر میں یہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ کنوکہ طریقہ علاج ہے اور یہ طریقہ علاج اس نظریہ کے تحت کام کرتا ہے کہ موت ایک حقیقت ہے اور جس انسان کو موت کا یقین ہو اس کا دنیا کی چیزوں کو کھو دینے کا ڈر نکل جاتا ہے اور وہ بہادر ہو کر بڑی سے بڑی مشکل کا مقابلہ کرنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو اگر آپ مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا اللہ حافظ